ارز و سماء بنے ہیں اسی نور کے تفیل تارے چمک رہے ہیں اسی نور کے تفیل گلشن پرے نحمدہو نسلیم و نسلیم و علی رسول کریم اما بعد فرود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علی گیا سکیدی یا رسول اللہ و علیہ آلکہ و صحابی گیا سکیدی یا حبیب اللہ آج ہم سلسلہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے بریشان والے اس کے پارٹ فور کے اندر حاضر ہیں ہم نے پارٹ 3 کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے مثل بشریت اور نورانیت کا ہم نے ذکر کیا تھا آج بھی اسی موضوع کو بڑھاتے ہوئے ہم قرآن پاک یا ایک آیا مبارکہ تلاوت کریں گے جس کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا گیا کہ آپ بتائیں تو اسی مبارکہ کو لے کر ہمارے کچھ مسلمان بھائی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثل ہیں سرکار علیہ السلام جیسے ہیں تو یہ عقیدہ اسی مبارکہ سے بلکل نہیں ثابت ہوتا بلکہ ہم امتی ہیں وہ عقید کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہمارے نبی ہیں پھر اسی آیا مبارکہ کے اندر ہی شات فمائے قل اِنَّا مَا آنَا بَشْرُمْ مِثْلُكُمْ يُوحَا اِلَيَّا نَوَا کہ میں تم میں سے ایسا بشر ہوں کہ جس کی طرف وحی کی جاتی ہے گویا کہ سرکار علیہ السلام ایسے بشر ہیں کہ جن کی طرف وحی کی جاتی ہے اللہ تبارک وطالہ کا کلام آپ کی طرف نازل ہوتا ہے لہذا کسی امتی کو یہ حق نہیں بنتا کہ اپنے آپ کو عقید کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا کہیں پھر قرآن پاک کے اندر یہ آیا مبارکہ اور اس کے علاوہ دگر آیت مبارکہ کے اندر بھی یہی موضوع ہے اصل میں جسرکار علیہ السلام کو انسانوں کی مثل بشر کی مثل کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بندہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موجزات اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقامات کو دیکھ کر کہیں اللہ کا بیٹا نہ سمجھ بیٹے جسرکہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا لوگ سمجھنا شروع ہو گئے تو اس وجہ سے یہ اعلان کیا گیا کہ میں تمہاری مثل ہوں اس سے کبھی بھی یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ ہم یہ آیا مبارکہ پڑھ کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہم اعلان کریں ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جیسے ہیں یہ سرکار کی مثل ہے کیونکہ اس آیا مبارکہ کے بارے میں جو تفسیر ہے کئی حادثی مبارکہ کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں فرمایا ایوکو مثلی تم میں سے میری کون مثل ہے پھر فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی میری مثل نہیں ہے گویا کہ جو سرکار کی ذات کا مقام ہے وہ ایک ایسا مقام ہے جس کا امتی مقابلہ نہیں کر سکتا اگر ہم یہ کہیں کہ سرکار علیہ السلام کی ہم مثل ہیں تو یہ بے عدوی ہے تو بے عدوی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ادنا سی بے عدوی انسان کے سارے عامال تباہ و برباد کر دیتی ہے تو ہمیں اس بے عدوی سے بچنا چاہیے ایسے الفاظ ہمارے موں سے نہ نکلیں کہ جس کی وجہ سے اللہ اور اس کے رسول کی بے عدوی ہو سرکار علیہ السلام کی بے عدوی اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے عدوی ہے تو انسان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے عدوی کرنے کی وجہ سے اس کے سارے عامال زہ ہو جاتے ہیں اور یہاں تک کہ وہ کفر کے دیرے میں داخل ہو جاتا ہے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے جیسا نہیں کہنا چاہیے کیونکہ سرکار علیہ السلام کی ذات مبارکہ افضل اور عالی ہے کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اپنے نور سے پیدا کیا اس سے مراد یہ نہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نور کا ایک حصہ اتار کر سرکار علیہ وآلہ وسلم کو پیدا کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے خود تیار کیا خود اپنے نور سے اپنے ہاتھوں سے بنایا تو یہ افضلیت اور سرکار علیہ وآلہ وسلم کا مقام اور سرکار کا قرب بیان کرنے کے لئے کہ میں رب کے کتنا قریب تھا اور رب میرے کتنے قریب تھا اس جو ہے حدیث مبارک کو بیان کیا گیا تو لہذا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے مصر نہیں کہنا چاہیے اپنے جیسا نہیں کہنا چاہیے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے عدوی سے بچائیں اور سرکار کا عدب کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور ہمارے زبان سے کوئی بھی ایسے الفاظ نہ آدھا ہوں کہ جس کی وجہ سے ہمارا ایمان تباہ و برباد ہو جائے اللہ تبارک و تعالی ہمیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے عدبی سے محفوظ فرمائیں مآخر دعوانا عن الحمدللہ